اسے چار سو سال پہلے سلطان نور الدین کا جب زمانہ تھا ان کا پائے تخت شام میں تھا مدینہ کے گورنر کوئی اور تھے سلطان نور الدین کہتے ہیں میں ایک دن سویا کہتے ہیں مجھے خواب میں مدینہ کے چاند کی زیارت میں سیز ہوئی حضور میری خواب میں آئے اور مجھے یوں لگا جیسے مجھے کسی نے فرش سے اٹھا کے عرش پر بٹھا دیا معبوب ملے حضور نے مجھے دو لوگ دکھائے داڑی والے عبادت کا نور ہے چیرے پہ بظاہر نشان ڈال لیا ہے متھا گسہ گسہ آ کے کہا مجھے نظر آئے نبی کریم نے فرمایا یہ دونوں شریر مجھے پریشان کر رہے ہیں مجھے ان سے بچاؤ جو نبی وہاں آکے اطلاع دے سکتے ہیں وہ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کی مدد کے لیے فرشتے بھی بھیج دیتا ہے حضور با اختیار ہے لیکن حضور امت سے کام لینا چاہتے ہیں نبی پاک امت سے بولیں تو صحیح ہم دینا بھی چاہتے ہیں کہ نہیں حضور امت سے کام لے یہ امت کی ڈیوٹی ہے وہ نکلے افادت کرے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو با اختیار ہے اللہ تو پانک پانچ ازار فرشتے بدر میں نازل کر رہا ہے اپنے نبی کی مدد کے لیے تو اللہ کے عبیب نے فرمایا سلطان سلطان خوش ہو گئے کہتے اٹھا بڑے توفے بڑے طائق بڑا کچھ کٹھا کیا بڑا لمبا لشکر تیار کیا سولہ دن کا مسلسل سفر کر کے مدینے پہنچا گورنر مدینہ کو کہا کہ سارے مدینے والوں کے لیے میں توفے لائے ہوں سب کو بلاؤ یہ توجہ کرنی ہے آپ نے اس واقعے کے پہلو میں ہر چیز آ جائے گی ہر چیز بلایا سارے مدینے کے لوگ آئے توفے لینے سب کو توفے دیئے سلطان نے پوچھا کوئی رہا تو نہیں کیا انہوں نے کہا دی دو آجی نمازی رہ گئے ہیں کون ہیں دو بہت بڑے مجاہد رہ گئے ہیں بہت بڑے مجاہد جہادی جہاد بہت بڑے سپاہ سالار مجاہد دو رہ گئے ہیں آجی نمازی پریزگار صوفی رہ گئے دو کون سے انہوں نے کہا کسی اور علاقے سے آئے ہیں داڑی بھی زیادہ ہے سارا دن نماز پڑھتے ہیں ساری رہ گئے وہ عبادت میں رہتے ہیں روزہ رکھتے ہیں بس زور کے بعد اجرے سے نکلتے ہیں صرف زور کے بعد بڑے بولے بالے بڑے اللہ والے ریاضہ آپ کو بس میں نے وہ شیر پڑھنا چھوڑ دیا ہے میرے ساتھی کہتے ہیں کہ کم پڑھا کریں کچھ ساتھی کہتے ہیں اتنا نہیں ہونا چاہیے لیکن بابا صاحب تو کہے گئے ہیں نا ان کو تو نہیں نا کوئی روک سکتا کہ آج بھی کیتی جاندے ہو تو لوگ بھی پیتی جاندے ہو وہ ہے نا جی سب سے زیادہ آج بھی وہی کراتے ہیں ٹرینگیں بھی سب سے زیادہ انہیں کے پاس ہیں لشکر بھی ان کے پاس ہیں سب سے زیادہ لیکن آج بھی کیتی جاندے ہو تو نال ہے لوگ بھی پیتی جاندے ہو تو کھوکے مال یتیمان داتے پیج میں سیتی جاندے ہو پھاٹ دلان دے سیندے نہیں یعنی ٹوپیاں سیتی جاندے ہو نفس تے چھوری پھیر دے نہیں تے دنبے کیتی جاندے ہو فرض پلائی بیٹھے ہو نفلہ نیتی جاندے ہو دس سو تے سی بلے نوے کی کچھ کیتی جاندے ہو اتنا خطرناک منصوبہ اتنا خطرناک سلطان سے کہنے لگے جی وہ زور کے بعد نکلتے ہیں اجرے سے اور صدقہ خیرات کر کے پھر اجرے میں چلے جاتے ہیں سلطان کہنے لگا ملاو تو صحیح جو بندے گئے وہ بھی بڑے بادب گئے کہا جناب آپ کو بلا رہے اس لیے کہ مدرسہ ہی بہت بڑا ہے ان کا طریقہ ہی بہت بڑا ہے کیا بات ہے بلا کے لائے سلطان نے دیکھا تو سلطان کی آنکھ کھل گئے کہنے لگے یہ تو وہ دو ہیں جو مجھے حضور نے خواب میں دکھا ہے نبی پاک نے یہ چار سو سال پہلے ملن علی کاری لکھ رہے یہ تو حضور نے مجھے خواب میں دکھا ہے یہ تو وہ ہیں اللہ اکبر میں اکثر کہتا ہوں ہمارا کسی کے ساتھ کوئی ذاتی جگڑہ نہیں اللہ جانتا ہے بڑی جلدی مر جانا ہے ہاں کچھ لوگ زیادتی کرتے ہیں دین کے معاملہ میری سرکار کے بارے میں زیادتی کرتے ہیں تو ان سے دل بھار جاتا ہے ان سے تکلیف پہنچتی ہے ان سے عذیت ہوتی ہے ورنہ خون کے آنسو دل روتا ہے امت کو ایک ہونا چاہیے لیکن امت اس وقت ایک ہوگی جب نبی پاک کے گمبت کے سائے میں ایک ہوگی جب رسول اللہ کے گمبت کی حریالی میں امت ایک ہوگی میرے حبیب پاک یہ تو دو مجھے حضور نے دکھا ہے سلطان گانا لگا باندھو در اکس کے انہیں ان کے گھر کی تلاشی لینی ان کو باندھ کے سلطان گھر گئے تو گھر کے اندر کچھ بھی نہیں بس صدقہ خیرات کا زمان ہے قرآن پاک ہے کتابیں ہیں تفسیریں جب اٹھائی نہ چٹائی تو نیچے سرنگ نکلی ہوئی ہے جب اس کے اندر لوگ گئے تو وہ سرنگ حضور کے روزے تک پہنچی ہوئی ہے وہ کس ارادے سے آئے سلطان نے جا کے تلوار تھامی کہا تمہاری گھردنے اڑا دوں گا بتاؤ کیسے آئے ہو تو انہوں نے کہا ہم تو عیسائی ہیں ہمیں عیسائیوں نے بیجا ہے اور ہم اس ارادے سے آئے ہیں کہ ہم حضور کے جس میں اکدس کو نکالیں گے کسی اور جگہ لے جائیں گے سلطان نے بات سنی تو چیخ نکلی اللہ کو اکبر کہا اس نے کہا عیسائیوں نے کیا سمجھائے رسول اللہ کے گلاب مار گئے تم نے کیا سمجھائے نعرہ رسالت کی آواز کمزور ہو گئی ہے تم نے کیا سمجھائے گرود و سلام کے سوپے خوشک ہو گئے ہیں تم نے کیا سمجھائے مدینہ پر جان دینے والے کوئی نہیں آپ نے فرمایا سازش کرتے ہو بھئی مانو اندر چھپ کے بار کرتے ہو طاقت ہے تو سامنے آؤ مسلمانوں کا ایک ایک بچہ مدینہ کی حرمت پر قربان ہو جائے گا مدینہ منورہ کی حرمت پر مسلمان اپنی تجیہ بخیر دیں گے اولادیں قربان کر دیں گے لیکن کسی کافر کو بھی رسول اللہ کی بیدبی کی اجازت ہے کمی نہیں دیں گے سلطان میں پکڑا قتل کیا پھر سلطان نے ان کو کٹا آنگ میں جلایا اور فرمایا مسلمانوں اور حاجی نمازی دیکھ کر اور دعوت دینے والا دیکھ کر ادھر بپھرنا جایا کرو پہلے دیکھ لیا کرو اس کے سینے میں مصطفیٰ کا پیار بھی ہے کے نہیں اس کی باتوں سے عشق رسول کی خوشبو بھی آتی ہے کے نہیں اس کا لبو لہجہ نبی پاک کی عدد پالا بھی ہے کے نہیں اس کے انداز اس کے اعتبار رسول اللہ کا پیار بھی بتلاتے ہیں کے نہیں میں بل بلے خوش لہ جائے بلزار نبی ہوں موٹھی میری باتیں ہیں کیونکہ نمک خار نبی ہوں دیکھو دیکھو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرما برد ایک اور بھی سعادش ہوئی رابضیوں نے کی انہوں نے بھی دو بندے کے دفعہ بھیجیتے وہ بھی کھوڑنے لگے کدھر آئے ہو پکڑے گئے تکانے لگے مصطف بقر رضوط عمر کا جسم نکالنے آئے ماز اللہ تعالی لیکن میرے رسول نے یہ حرکت بھی کرنے کی اجازت ہے نہ دی سلطان نور الدین کہتے ہیں یہ کام کر کے جب میں واپس لوٹا جا کے سویا تو مجھے پھر حضور کی زیارت نصیب ہوئی مجھے مدینے والے محبوب کا پھر دیدار نصیب ہوا حضور خواب میں آئے فرمایا حبید نے بتایا کچھ نہیں بولے کچھ نہیں بس مجھے دیکھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے سلطان نے چاروں جانب خدوا کے نہ خندق اس میں سیسا ڈلوا دیا دیوارے پکی کرا دی کوئی کھوڑنا بھی چاہے تو پہنچ نہ سکے کہتے ہیں حضور دیکھتے جاتے مسکراتے جاتے اور جب میرے نبی میری طرف دیکھ کے مسکراتے تو مجھے یوں لگتا اللہ نے میرے لئے جنت کے سارے دروازے کھول دی مجھے یوں لگا جیسے جنت کی ہورے مجھے سلامی دینے آئی مجھے یوں لگا جیسے فرشتے چھوکائے ہیں اور مجھے کہتے ہیں کیا تیرا مقدر ہے کیا تیرا نصیبہ ہے ہم ہر خارجی ہر ناصدی ہر رافضی کی مضمت کرتے ہیں اور مسلمان لوگوں کو بتاتے ہیں پیغام وہی ٹھیک ہے جو امام حسین کا پیغام ہے اور پیغام وہی ٹھیک ہے جو حضرت عثمان غنی کا پیغام ہے جو حضرت عمر فاروق حضرت ابو بکر صدیق مولا علی کا پیغام ہے وہی پیغام امت کے حق میں بہتر ہے نبی پاک کا مدینہ امن کی دھرتی ہے کتنا مرضی کسی کا اختلاف اپنی جگہ پر دل کی گہرانیوں سے دعا نکلتی ہے اے اللہ اپنے نبی کے شہر کو ہمیشہ امن اور سکون کی تھنڈی اوال نصیب فرما مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے ہیں ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹا اور باگ کہنے لگی تُو کدھر جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو ہوں گا صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہرہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور سہمے ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا فرمایا تیرے بچے دھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتے لگے تنہیں سنا نہیں کہ دشمن کے بچوں کیتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا بنو قریزہ اور بنو نزہر دو محلے تھے یہودیوں کے یہودیوں نے بڑی احد شکنی کی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بے دخل کر دیا مدینہ نکال دیا مدینہ منظر یہودی نکل گئے مدینہ طیبہ سے تو جب وہ نکل کے جا رہے تھے تو ان کے مقام ان کے باغ ان کی جائدادیں بچ گئیں نبی پاک علیہ السلام نے انسار مدینہ کو پہلے بلایا جاگ رہے ہیں نا آپ لوگ پیسے آپ نے کسی تو برے لگتے ہیں اب تو یہ بھی حلال عرام کی تمیز بھی اٹھتی جا رہی ہے جائداد بھاگ مار علاقہ خالی ہوا ہے وہ چلے گئے ہیں لوگ تو بھوٹے پھرتے ہیں اللہ خیر فرما ہے شاملار جگہ ملتی نہیں ہے شہروں میں وہ کس کس نے نام کرا لی ہے کدھر گئی ہے کوئی خبر ہی نہیں خالی جگہ پڑی ہے میرے نبی پاک علیہ السلام نے پہلے انسار مدینہ کو بلایا حضور نے فرمایا انساریوں بہت بڑی جائدادیں یہودیوں کی بنو نزہر اور بنو قریضہ ملے خالی ہو گئے میرا دل کرتا ہے وہ تمہیں دے دوں اس لیے کہ تم نے اپنے مہاجر بانیوں کے ساتھ بڑا تعاون کیا جائدادیں تم نے دے دی ہیں مکانات دے دی ہیں بڑا کچھ تم نے دیا میرا دل کرتا ہے وہ تمہارے نام کر دوں تو انسار مدینہ کہنے لگے کہنے لگے یا رسول اللہ دے تو ہم نے دیا ہے پر وہ بیچارے جھچکتے ہی رہتے ہیں وہ جھچکتے ہی رہتے ہیں کھل کے ہماری چیزیں استعمال نہیں کرتے تو حضور ہم تو پہلے انسار ہمارے پاس بڑا کچھ ہے آپ میر بانی فرمائے وہ سارا کچھ مہاجروں کو دے دیں دے دیں مہاجرین کو ہمیں نہیں چاہلیں اب چلے گئے بات کر کے میرے حبیب پاک نے مہاجروں کو بلا لیا فرمایا بنو نزہر اور بنو قرازہ قبیلے کی جائدادیں آئیں تمہارے پاس بظاہر جو چیزیں ہیں بھی وہ بھی انسار مدینہ کی ہیں تو میرا یہ خیال ہے کہ وہ سارا کچھ تمہیں دے دیا جائے حضور مکر صدیق رضی اللہ انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے انسار بانیوں نے ہمارے لیے دل تک کھول دیئے ہیں حضور انہوں نے ہر چیز بانٹ کے ہمارے سامنے رکھ دیئے ہیں ہم اتنے خورت غرض ہیں کہ سارا کچھ لپیٹ جائیں کہ حضور ہمارے پاک جو مکان ہے وہ ہے ہم کاروبار کر رہے ہیں تجارتیں کر رہے ہیں مزدوریاں کر رہے ہیں ہم انشاءاللہ اور بنا دیں گے آپ یہ ہماری طرف سے ہمارے انسار بانیوں کو گفٹ کر دیں آپ انہیں دے دیں میرے حبیب کی آنکھوں میں آنسو آگئے میرے نبی پاک علیہ السلام رو پڑے یار سلال کیوں روتے ہیں فرمایا تمہارا یہ بھائی چارہ قائم رہا تو اللہ اسلام کو بڑی قوتیں عطا فرمائے گا اللہ طاقتیں دے گا اسلام کو اگر تمہارا یہ رنگ قائم رہا یہ انداز میرے غلاموں تمہارے یہ توڑ طریق ایک بھائی کہتا ہے دوسرے کو دوسرا کہتا ہے تیسرے کو مسلمانوں کی میں اقتداد لڑتے 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 دور چلے گئی تاتاریوں نے قید کر لیا چار مسلمان تھے تبلیغ کرنے گئے جنگ کرنے گئے جہاد کرتے کرتے کافروں سے لڑتے لڑتے تاتاری قوم میں چلے گئے وہاں قید کر لیے گئے تو سزائے موت کا حکم وہ چار بزرگ تھے سزائے موت کا حکم وہ تو تاتاری باکشاہ تو تھا وہ بڑا خلاف تھا بڑا سخت مخالف تھا مسلمانوں کی اس نے کہا کہ ان کو جب فانسی دینا ہے مسلمانوں کو تو میرے سامنے دینا اب چار عالم ہیں چار صوفی ہیں سفید دڑ یا سر پہ امام ہے فانسی کا وقت آیا تو جب فانسی گھاٹ ہے وہ ایک ہے چاروں کو کٹھے فانسی نہیں ہو سکتی ایک 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 کر کے ان کو فانسی دو جب فانسی کا وقت آیا نا تو جو سب سے پیچھے سوزی تھے وہ دور کے آگیا ہے کہانے لگے باڈشاہ پہلی باری میری لگا پہلی اب باڈشاہ نے کہا ٹھیک ہے اسے لٹکا دو وہ قریب آئے تو دوسرے دور آئے کہانے لگے نہیں نہیں پہلی باری میری میں نے زیادہ کافر قتل کیے میرا بڑا جرم ہے مجھے پہلے صدا دو ان کو فانسی دینے لگے تو تیسرے آگئے کہنے لگے نہیں یہ تو میرا قتل کرتا تھا رستے میں بتایا کرتا تھا ڈھونڈ کے میں بتلاتا تھا کہ یہاں زیادہ تعداد ہے مجھے پہلے فانسی دو تیسرے کے ساتھ بات ہو رہی تھی تو چوتھا دوڑا آیا کہنے لگا یہ رستے بتاتا تھا یہ تبلیغ کرتا تھا یہ سارا کچھ کرتا تھا لیکن کہا یہ کہتے تھے چلو واپس چلتے ہیں میں جانے نہیں دیتا تھا میں کہتا تھا اور کافر مارنے اور علاقے فتح کرنے میرا جرم بڑا ہے مجھے پہلے فانسی دو باشا کہنے لگا مجھے پینتیس سال ہو گئے حکومت کرتے بڑی دنیا کو فانسی دی ہے لوگ تو ایک دوسرے کو دھکے دیتے ہیں کہ پہلے تو جا پہلے تو جا اور تم کیسی قوم ہو ایک دوسرے پہ قربان ہو رہے ہو کہنے لگا تم ایک باپ کی اولاد ہو جاگ رہے ہیں آپ لوگ تاتاری بادشاہ کافر بادشاہ اسلام کی مقالبت کر دیں ایک باپ کی اولاد ہو کا نہیں ایک قبیلے کے رہنے والے ہو کا نہیں ایک ملک کے رہنے والے ہو نہیں اس نے کہا رشتہ کیا ہے تمہارا رشتہ کیا ہے تو وہ ان کے کہنے لگے خدا ایک ہے نبی ایک ہے خدا ایک ہے اور نبی منفان ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک ایک ہی سب کا نبی اللہ بھی قرآن بھی ایک کیا ہی اچھا تھا ہوتے اگر مسلمان بھی ایک یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو تم سبھی کچھ وہ بتاؤ کہ مسلمان بھی ہو فرمایا ہمارا اللہ ایک ہے نبی ایک ہے تو کہا پھر ایک دوسرے پہ جان کیوں دیتے ہو فرمایا ہمارے نبی نے ہمیں بھائی بھائی بنا دیا ہے بھائی کا دل نہیں کرتا اس کی آنکھوں کے سامنے بھائی چلا جائے ہمارا دل نہیں کرتا پہلے مجھے دے پہلے مجھے دے بادشاہ کہنے لگا تمہارا جذبہ مجھے متاثر کر گیا جاؤ میں تم چاروں کو ازاد کرتا ہوں تمہیں ازاد کرتا ہوں میرے دوستو یہ رنگ تھا دیکھے نا یہ اس طرفیلے نظام دیکھا ہے نا اس خلق میں پہلی بار دیکھا اس زمین نے پہلی بھائی اور میرے حضر صاحب فرمایا کرتے تھے زمین تڑپ کے روئی اس نے پہلی دفعہ دیکھا احد کا بیدان ہے تین سے آبا تکتی ہوئی زمین پہ زخموں سے چور چور پڑے ہیں حضرت انس بن نظر رضی اللہ تعالیٰ عنو پانی کا پیالہ لے کے پہنچے ایک زخمی سے کہا سجھے پانی پلانا ہے تو کہنے لگا میرے زخم تھوڑے ہیں وہ جو ساتھ پڑے اس کے زخم گہرے ہیں پہلے اسے پانی پلا دے جا اسے دے دے اس کے پاس پہنچے تو وہ کہنے لگا وہ مجھ سے پہلے گرا تھا اس کا زخم زیرا گہرا ہے اسے پانی پلا تیسرے کے پاس گئے تو کہنے لگا چوتھا تڑپ زیادہ رہا ہے اس کی عمر زیادہ ہے میں تو جوان میں برداش کروں بڑا پے کی وجہ سے نڈال ہو گیا ہے پہلے اسے پانی پلا چوتھا کہنے لگا پانچنے کے پاس جا پانچنے لگا چھٹے کے پاس جا حضرت تنس بن نظر کہتے میں رو پڑا میں نے کہا محمد کی غلاموں رسول نے تمہیں کیسا جذبہ دے دیا ہے زبانے پیاس سے باہر ہے لیکن تمہاری اخوبت مرتے دم تک قائم ہے کہتے میں ساتھنے کے پاس گیا تو کہنے لگا اگر چھے قربانی دے سکتے ہیں تو مجھے خود غرض نہ سمجھ میں نے نہیں پانی پینہ جا پہلے کے پاس لے جا کہتے میں پہلے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی دوسرے کے پاس آیا تو رو پرواز کر گئی میں ساتھنے تک آیا تو انتقال کر گئے کہتے پانی کا پیالہ میں نے اٹھایا اور میں نے زمین پر رکھا تو میں نے کہا پانی گواہ رہنا محمد کے غلام مر تو جاتے ہیں پر ایک دوسرے کا خیال بڑا رکھا کرتے ہیں گواہ رہنا یہ مر جایا کرتے ہیں لیکن ایک دوسرے کا درد میرے دوستو لٹا ہوا برما روتے ہوئے مسلمان سسکتیاں اور آہیں لیتی ہوئی مائیں پوستی ہیں اے خاصہ اے خاصان رسول وقت دعا ہے امت پہ تیری آکے جب وقت پڑا ہے وہ دین جو بڑی شان سے نکلا تو وطن سے پردیس میں وہ دین آج غریب الہربہ ہے فریاد ہے اے کشتی امت کے نگے با بیڑا یہ تباہی کے قریب آن لگا ہے اور کیا خور صورت جملے کہے تھے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور نے فرمایا تھا میرا مومن ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک جان کی طرح ہوتا ہے ایک کو تکلیف ہو جسم کے قصے کو سارا ایسا پریشان ہوتا ہے فرمایا یہ ایک مکان کی طرح ہے ایک اینٹ دوسری اینٹ کو مضبوط کرتی ہے فرمایا یہ مضبوط لوگ ہیں یہ مضبوط لو حضرت عمر فاروق کا زمانہ ہے ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک گھر میں بطور توفہ کہت کا زمانہ تھا گوشت ملتا نہیں تھا جانور ایک آدمی نے سیری بیج دی ایک آدمی کے گھر میں اس نے کیا کیا اس نے اپنی بیوی سے کہا ہماری تو خیر ہے ساتھ والا پڑوسی زیادہ گریب ہے ادھر نہ بیج دے یہاں گندم امیر شہر کی ہوتی رہی خراب اور بچی کسی فقیر کی فاکوں سے مر گئی کہا ساتھ والے پڑوسی کے گھر سے میں کئی دنوں سے بھوک کی آوازیں وہاں بیج دے اس کے گھر گئی تو اس کی بیوی شہر کا مشورہ دیتی ہے کہتی ہے میرے بچے تو دلیر ہیں ساتھ والے کے چھوٹے ہیں وہ گزارا نہیں ادھر نہ بیج دیں ادھر گئی ادھر گئی ایک روایت ہے ساتھ گھر ایک روایت ہے اکیس گھر اکیس گھروں میں گھومتی ہوئی وہ شریف پھر پہلے کے گھر میں آ گئی اور پہلا سے ابھی کہنے لگا صرف تو نے ہی محمد کا قلبہ نہیں پڑھا باقی بیج نے بھی پڑھا ہوا ہے صرف تو نے ہی رسول اللہ سے یہ درس نہیں لیا باقی نے بھی لیا ہے اور صرف تیرے دری جذبہ ایسار نہیں تو ہی صرف مسلمانوں سے پیار نہیں کرتی سارے ہی پیار کرتے ہیں وہ شریف پھر آ گئی ہے اب کیا کرنا ہے اب کیا کرنا ہے تو امام نبی نے لکھا ہے وہ کہنے لگی کرنا کیا ہے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھر پھر بھی اکیلے نہیں کھائیں گے پکاؤں گی میں اور کھائیں گے ایکیس گھروں کے مطابق شور بھا پکا اور پھر برپتن میں ڈال کے وہ بی بی اے کے گھر کا دروازہ کٹ کٹ آتی ہے کہتی ہے مصطفیٰ کے غلاموں نکلو بار اور کھاؤ اس لیے کہ جس نبی نے مجھے پیار کا حکم دیا اسی نے تمہیں بھی پیار کرنا سکھایا ہے یہ رنگ چشم فلک نے سکھایا ہے آپ کی بڑی مہربانی زندہ بات گوئی ہے جس کو اللہ رسول زندہ بات فرمائے بڑی مہربانی اللہ جزا آ دے عرض یہ کرنے جا رہا تھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پیغام دیا عمد کو فرمایا دیکھیں نا کتنے بڑے لفظ ہیں یہ نہیں فرمایا دوزخ میں جائے گا یہ نہیں فرمایا کہ اسے جہنم کی صداح ملے گی میرے نبی نے فرمایا میں اسے مومن مانتا ہی نہیں میں اسے مسلماء اپنا مانتا ہی نہیں حضور کسے فرمایا جو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور اس کا ہمسایہ بھوکاز ہو جاتا ہے میں مومن ہی نہیں مانتا صدا تو تب ملے گی نا کہ جب میں کسی صدا کا اعلان کروں میں مانتا ہی نہیں وہ میرا ہے ہی نہیں خود پیر بھر کے کھا رہا ہے ہمسایہ اس کا بھوکا میں نہیں مانتا ہی مومن بھائی بھائی میں مانتا ہی نہیں ہوسیٰ اور میرے حبیب پاک اتنے بڑے لفظ حدیث میں اور کہیں نہیں ملیں گے آپ کو اتنے بڑے جملے کہیں نہیں ملیں گے میرے نبی پاک نے فرمایا اللہ کہے گا قیامت کے دن کہو نا اتنے بڑے لفظ حدیثوں میں ملتے نہیں جتنے یہ ہیں حضور نے فرمایا رب فرمائے گا بندے سے کہ میں تیرے پروس میں بھوکا تھا تو نے مجھے روٹی کیوں نہیں کھلائی کون کہہ رہا ہے اللہ کہا میں بھوکا تھا تُو نے روٹی نہیں دی میں ننگا تھا تُو نے کپڑا نہیں دیا میں پیاسا تھا تُو نے پانی نہیں پلایا میں بیمار تھا تُو تیمارداری یا اللہ نہ تُو کھاتا ہے نہ پیتا ہے نہ کپڑا پہنتا ہے نہ تُو بیمار ہوتا ہے لا تا خضوص نہ تُو ملا نو تجھے بیماری آتی نہیں ہوں گا میرے مالک تُو میرے پروس میں تھا تو حضور فرماتے ہیں آپ فرمایا گا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں بھوکا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو بندہ تیرے پڑوس میں ننگا تھا تو بندہ تو میرا ہی تھا وہ جو تیرے پڑوس میں پیاسا تڑکتا تھا تو میرا ہی بندہ تھا تو دوائی لینے جائے تو بڑے سبطال میں اور اس بیچارے کو 20 روپے پرچی یسر نہ آئے تو وہ میرا ہی بندہ تھا میرے دوست خیال کر اور یاد رکھ یہ جو ہمسائے موالک میں ظلم ہوتے ہیں زیادتی ہوتی ہیں ہمارے گھر کا پنکھا اچھا چلتا ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہماری لائٹ بند ہوتی ہے ہم جلوس اس وقت نکالتے ہیں جب ہمارا ایسا جو ہمیں تنگ کرتا ہے ہم اس وقت درد محسوس کرتے ہیں جب ہمارے گھر تک آگ آ جاتی ہے یہ جو بار آگ جاتے ہیں یہ تیرے گھر بھی آ سکتی ہے یہ جو بار فساد ہو رہا ہے یہ تیرے دھروازے تک آ سکتا ہے میرے رسول پاک نے ایک جان مسلمان کو ایک جان قرار دیا مجھے بتائیے انگلی کو کٹ لگ جائے مسلمان ایک جان ہے نا انگلی کو لگ جائے کٹ دماغ کہتا ہے میں نے نہیں سوچنا اس کے بارے میں میں نے اس کے درد کو محسوس نہیں کرنا انگلی کی درد ہے انگلی جانے اس کا کام جانے ایسے ہوتا ہے نا بولے پیروں سے کہتے ہیں انگلی کہتی ہے چار ڈاکٹر کے پاک پیر کہتے ہیں نہیں میں نے نہیں جانا انگلی کا کام ہے انگلی جائے ایسے ہی ہے نا دل سے کہتے ہیں تو تڑپ تھوڑا سا انگلی کو درد ہے کہتے ہیں میں ایک تڑپوں انگلی کا ماما انگلی جانے اس کا کام جانے ٹیلی فون کرنا ہے ڈاکٹر صاحب کا پتہ کرنا ہے دکان کہتے ہیں میں نے نہیں بات سننی ڈاکٹر صاحب کی زبان کہتے ہیں میں نے نہیں بولنا انگلی جانے ایسا ہوتا ہے پیر اعتجاد کرتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹر کے پاس میں کچھ اکر کھاتا پھروں ڈاکٹر کی دکان کی انگلی کو درد ہے انگلی جان رہے ہیں ایسا ہوتا ہے بھئی میرے ویسول نے پاک نے برما ہے مسلمان ایک جہان ہے تو درد برما کے مسلمانوں کو ہو رہا ہے تو پاکستانی کہہ رہا ہے کوئی بات نہیں بہو جانے ہیں ہم کا کام جانے ایک جہان ہے نا درد ہونا چاہیے تکلیف ہونا چاہیے پھٹے پہ باتیں ہوتی ہیں اس موضوع پہ سیملی پہ گفتگوئی ہے اس موضوع پہ آپ کی سبازی سیملی میں اس موضوع پہ بولی ہیں آپ کے کونسل اس موضوع پہ بولے ہیں ہم تو اپنی اپنی سیاستے اپنے اپنے تماشی اپنے اپنے چکروں میں لگے ہوئے ہیں وہ دریا کے اندر سسکتے مسلمان بنگالی کہتے ہیں ہمارے نہیں برمی کہتے ہیں ہمارے نہیں پاکستانی کہتے ہیں ہمارے نہیں ترکی کہتے ہیں وہ کس کے ہیں وہ کس کے ہیں وہ اللہ کے بندے ہیں محمد عربی کے غلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے دوستوں کیا ہمیں کیا گرز ہے وہ جانے ان کا کام جانے یہ جب تیرے پیروں تک آگ آئے گی پھر تجھے پتہ چلے گا یہ بڑی سخت آگ ہے آج جس کافر نے برما پر عرصہ دراز تنگ کیا ہے مسلمان تھوڑے تھوڑے مفاعل لینے کی خاطر نہ بنو عباس اور بنو میہ کی جنگ چل رہی تھی بنو عباس جو تھے وہ غالب آگئے بنو میہ جو تھے ان کی حکومت ختم ہو گئی تو ایسانیوں نے بنو میہ سے کہا کہ ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں ہم تمہارے ساتھ تعبون کرتے ہیں اور بنو عباس پر غلبہ پا کے تمہیں حکومت دلاتے ہیں بنو میہ بڑی جدو جائد کر رہے تھے بادشاہی کے لیے لیکن انہوں نے کہا کہ ہم لڑ رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں لیکن ہمیں کسی کافر کی مدد کی ضرورت نہیں ہم جتنا مرضی لڑے لیکن کافر ہو کے آتے بنو عباس کو مروانے کو ہم تیار نہیں ہیں ہمیں خبردار تو مہارا اپس کا معاملہ ہے ہم خود نمٹ لیں گے تمہیں اجازت نہیں دیتے تم اندر کودو اور کود کر کے تم فسادات پیدا کرو اور مسلمانوں کے اندر تقسیم کرو میرے دوستوں مسلمان کو سوچ نہ کیا یہ سوچ بڑی رکھنی چاہیے گھر کی جنگ سے نکل آم اب بہو ساج کی جگڑے سے باہر آ جاؤ اب ملے کی سیاست چھوڑ کے باہر کا سوچ اب اسلام کو تیری حاجت ہے اب پوری دنیا جب مسلمان کو دیکھیں دیکھیں نا فیس بکی یوز ہوتی ہے اس پر نوجوان جب اسلام کی بات کرنے لگے گا اس پر جب بڑا اسلام کی بات کرنے لگے گا پوری دنیا میں پیغام جائے گا کہ مسلمان اب جاغنے لگا ہے مسلم خابیدہ بیدار ہونے لگا ہے اب اس کی آنس کے کھلنے لگی ہے اب یہ اپنے مذہب کی بات کرتا ہے اب یہ اپنے ملک سے سوبے سے برادری سے نکل کر بولتا ہے اب یہ کہتا ہے کہ بازو تیرا توحید کی قوت سے کبھی ہے اسلام تیرا دیس ہے اب یہ بڑی سوچ رکھتا ہے اب یہ عالمی بات کرتا ہے میرے دوستو ہمارا تو حال یہ ہے امام عظم ابو نیفہ کا فتوہ ہے آپ فرماتے ہیں جو مولوی عالمی حالات سے با خبر نہ ہو وہ جمعہ کی تقریر نہ کرے وہ مسلمانوں کی رہنمائی نہیں کر سکتا عالمی حالات سے جو خبردار نہ ہو تو جس کو چھٹی ہو جائے تو انہیں ختم نہیں پڑا دوڑ جا مسجد سے تو ختم نہیں پڑتا ہمارے تو جو فتح ہی نہیں تو کہاں رہتا ہے بان جا وہ عالمی علاق پر بات کرے گا بچارے کو جو پتا ہے میری سویرے چھٹی ہو جانے ہو سیاست کا لفت چھیڑا نہیں تو میں گیا نہیں یاد رکھیں وہ جو بیداری ہے وہ جو عالی ذرفی ہے وہ جو بڑی سوچ ہے وہ جو ملک کی سوچ وہ جو قومیت کی سوچ ہے وہ جو آگے پڑھنے کا ذاوی ہے وہ تو اندر اقبال کہتے ہیں گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا تجھے تو مدرسے والوں نے پلیٹ پکڑا دیا ہے کہ جا سویرے لنگر کا ٹھکر کلا اور دوپیر کو روٹیاں مان کلا اور دیکھ آنی مرا کون ہے ختم کس کا پڑنا ہے تو گلہ تو گھوٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا اب کہاں سے آئے گی صدا لا الہ الا اللہ تو گھوٹ دیا تیرا گلہ تو کیسے بڑی بات کرے گا بڑی بات کے لیے بڑی سوچ چاہیے بڑی تغود ہو چاہیے بڑی کوشش چاہیے بڑا حوصلہ چاہیے مسلمان چھوٹی چھوٹی لڑائی میں چھوٹی چھوٹی جنگ میں ایک دکاندار دوسرے دکاندار سے لڑ رہا ہے گلی والا دوسری گلی والی سے لڑ رہا ہے ملے والا ملوں پہ اتراج ایک شہر میں رہنے والے میں نے دوسرے ملے پہ اتراج کرتے دیکھے یقین کریں ایک شہر میں رہنے والے علاقے میں بسنے والے کہتے ہو پہی توبہ ہے یہ مل جنگھا ہے اللہ ہاں اب اللہ وہ جو تقسیم در تقسیم کی سوچ ہے اس نے چھوٹے چھوٹے چکڑوں میں چھوٹے 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 چکڑوں میں مسلمانوں کو بانچ دیا ہے چھوٹی چھوٹی تقسیم ہے چھوٹا چھوٹا ہمارا مزاد یا چھوٹی سوچ ہے بڑی سوچ کی بات سنیئے سلاح الدین ایوبی جاگ رہے نا آپ لوگ تو ساکھنے حضرت صاحب ایٹی وڈی گال چیڑ چیڑی ہے یہ نہ مطلب ہی کون نہیں کنے برما جانا ہے کنے مدد کرنی ہے میں تو بھئی فریضہ سر انجام دے رہا ہوں میرے نبی نے فرمایا برائی کو یا ہاتھ سے بدل ہاتھ سے نہیں بدل سکتا تو زبان سے تو بولنا تو میں معذور کمزور آدمی ہاتھ سے بدلنے کی طاقت نہیں رکھتا تو دوسرے درجے پہ تو مجھے عمل کرنے دو اثر کرے نہ کرے سن تو لے میری فریاد نہیں ہے داد کا طالب یہ بندہ آزاد رونے تو دو تڑپنے تو دو آہیں تو بہانے دو ششکیاں تو لینے دو مار کھائیے تو تڑپنے تو دو وہ قرآن پاک برما میں پبندی لگیا تو میں یہاں سوچنے لگاؤ کہ وہاں تو پبندی لگیا یہاں پہلے لوگ کوئی نہیں پڑتی معذر اللہ تعالی حالات دن پہ دن مسلمانوں کے لئے ایک 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 ترکے افغانستان میں جو آگ لگی تھی پھر وہ عراق میں بھی لگی پھر وہ لیبیا میں بھی لگی پھر وہ مصر میں بھی لگی پھر وہ یمن میں بھی لگی سعودی عرم میں تواقع ہوئے میرا دل تڑپا ہے مجھے پریشانی ہوئی میں بچے پاس تھے میں بڑا جسرپ ہوا میں نے کہا یار یہ ہمارا اب میں یمن ہے یار وہاں سکون ہے وہاں دکانیں کھلی چھوڑ کے لوگ چلے جاتے ہیں وہاں بھی وہاں بھی فساد ہونے لگا وہاں بھی آگ بڑھ گئی ہے لیکن ہم صرف چھوٹی چھوٹی کر کے جب آگ بجانے کی کوشش کریں گے اس وقت آگ نہیں بجے گی جب ہر آدمی اپنے پیالے میں پانی لے کے آئے گا ہر شخص اپنے گھر کی نل چلائے گا ہر شخص نلکہ چلائے گا اور پانی نکال کے یہ آگ بجائے گا تب ہی آگ بجے گی ہر آدمی کو کردار سوچ بڑی کریں نظریہ بڑا کریں ملک کی بات کریں مسلمان ہو کے سوچیں مسلمان ہو کے سوچیں خدا رہا نکلیں یہ گھر کے جگڑوں سے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو بڑا کریں بڑی سوچ آپ بنائیں جب دوستنگاں لگائیں یرانے لگائیں پی چھوٹے موٹے عصاب سے بچیں بابا بلے شاہ صرف وزماتے کورے ورک کتاب نہیں ہوں دے پتھر دل بلاب نہیں ہوں دے او بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صحاب نہیں ہوں دے پھر ذرا نکلیں اسی صحاب کتاب سے بعد بلے آ یاری سوچ کے لائیں یارانالی صحاب نہیں ہوں دے پھر ذرا بڑا ذہن کریں چھوڑے اپنے صحاب یو سرون آلان کسیم وَلَا نَبْلُوَن لَكُمْ بِشَيِّ مِنَا الْخَوْفِ بَلْجُوعِ وَنَقْسِم پھر امامِ عالی مقام کی طرح یہ سوچ بنائیں کہ حسین کے بچے چلے جائیں تو کوئی حرج نہیں امت پر آنس نہیں آنی چاہیے ایک امامِ عالی مقام کل تک امام میدان میں کھڑے تھے تو اکیلے تھے لیکن آج پوری دنیا کہتی ہے حسین ہمارا آج نظریہ امامِ عالی مقام زندہ ہے تو اکیلہ ہے تو کھڑا ہو یہ نہ کہاں کا چھوٹی سی مسجد ہے ایک کونہ اگر کھڑکاوہ مولانا تقریر کر رہے ہیں تو کیا بنے گا ایک آواز کہیں سے گونجا کرتی ہے پھر اس میں تاثیر میرا اللہ پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اس کے اندر قوت میرا رب پیدا فرما دیا کرتا ہے پھر اللہ اس میں تاثیر پیدا کر کے چار دنگ آلہ میں پھیلا دیا کرتا ہے سلاہ الدین ایوبی مسلمانوں پہ ظلم ہوا فلسطین میں آگ لگی اور پورے فلسطین کی گلیہ خون سے بھر گئی ایک دن کے اندر ست ستر ہزار ستر ہزار مسلمان قتل ہوا گھوڑوں سے سڑکوں پہ چلا نہیں جاتا تھا گھوڑے فسلتے تھے اتنا خون تھا اور کچی سڑکیں تھیں اتنا خون تھا پہلے کچی زمین نے خون پیا پھر خون اس سے باہر آیا پھر بھی اتنا ستر ہزار آدمی قتل ہوا سلاہ الدین ایوبی قوم تھے میرے غوث آزم جلانی کے مدرسے کے طالب علم تھے جانے نظامیہ مدرسہ یہ مدرسے ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کی مدارس ہیں جنہوں نے دین کے مجاہد پیدا کر کے پوری دنیا کے اندر پھیلائے ہیں مدارس کے اندر دہشت گردی آئی میں اختلاف نہیں کرتا لیکن ابھی بھی مدرسے ہیں جن مدرسوں سے رسول اللہ کے دین کا سچا درست دیا جاتا ہے امن پیار اور محبت کی فضاق و عام کیا جاتا ہے وہ مدارس اور انشاءاللہ قیامت کی صبح تک وہ مدرسے قائم رہیں گے صلاح الدین ایوبی مدرسے کے طالب علم ہے مدرسے کا لیکن مدرسہ اس کا تھا جو ساتھ درگیش بھی تھا جو ساتھ اللہ رسول کے آکامات محبت کے ساتھ کھلانے والے غوثی آدم جلانی کا مدرسہ تھا اس مدرسے کا پڑھنے والا طالب علم دی کہ نا علم دین شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا ختم دلانے والا تھا عامر چیز ما شہید کون تھا ناتے پڑھنے والا تھا یہ ناتے وہ چیز ہوتی ہے جو دلوں کے اندر اثر پیدا کر دیتی جو نبی پاک کی محبت کو پروان چڑھاتی ہے اور یہی چراغ جلے گا تو روشنی ہوگی صلاح الدین ایوبی اکیلا اپنے دوستوں سے کہنے لگا مسلمانوں کی مدد کی چند سالوں میں نکلو مدد کرے انہوں نے کہا تیرے نکلنے سے کیا ہوگا کہنے لگا میں نے نہیں نکلنا میرے اللہ نے میری مدد کرنی ہے میرے اللہ نے میری اٹھ پاند کمر کیا ڈرکا ہے پھر دیکھ خدا کیا کرتا اور میں مجھے نکل لیں دے اللہ میری مدد کرے گا تھوڑا تھوڑا کر کے فوج جمع کی کوشش کی چند سالوں کے بعد اسی دگا جہاں مسلمانوں کا خون بہا تھا اللہ نے اسلام کا جنڈہ پھر سے بلند کر دیا صلاح الدین ایوبی فاتح بن کے مسجد اقصہ کے دروازے پر کھڑا ہے چند سال گزرے عسانیوں کا بھی ظلم ابھی یاد ہے اور عسائی عسانی لیڈر کہتے ہیں تیاری کر لو اب ہمارے بچے کاٹے جائیں گے عورتیں بیوہ ہوں گی گردنیں کٹیں گی اب دیکھنا جتنا خون ہم نے بایا تھا مسلمان اس سے دگنا بہائیں گے صلاح الدین ایوبی گوڑے پر کھڑے ہیں اور پوچھتے ہیں عسائیوں بتاؤ تمہارے ساتھ کیا کروں گردنیں جھو گئیں جواب کوئی بھی نہیں تم نے ستر ازار مسلمان ایک دن میں مارا تھا بولو تمہارے ساتھ کیا کروں تم نے ایک دن میں مسلمان یوں کاٹے جیسے گاگر مولی کاٹی جاتی ہے بولو کیا کروں عسائی کہنے لگے ہمیں اپنے ظلم یاد ہیں تشدد یاد ہے بربریت یاد ہے تم بہتر جانتا ہے تم نے کیا کرنا ہے صلاح الدین ایوبی گوڑے پر فاتح کھڑا ہے آنکھوں میں آنسو آئے تڑد کے رویا کہنے لگا میں تمہارے ساتھ وہی سلوک کروں گا جو میرے مصطفیٰ نے قریش مکہ کے ساتھ فرمایا تھا لا تسری والے جاؤ تم پر کوئی زیاد جاؤ تم مزاد ہو اس نے کہا تم کر کیا رہا ہے کہنے لگا میں کیا کروں میں اس محمد کا ماننے والا ہوں جس نے معاف کرنا سکھایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم میرے پیروں میں زنجیر ہے رسول اللہ کی غلامی کی جاؤ تم مزاد ہو اس نے کہا تم مزاد ہو لوگوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دی اشہدو اللہ علاہ اللہ سارے قبیلے کے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ایک قبیلہ رہ گیا مسلمان نہیں ہوتا صلاح الدین ایوبی اپنے خیم میں بیٹھے تھے ایک بی بی آگئی اس قبیلے کا کوئی شخص مسلمان نہیں ہوتا بی بی آئی آگے کہنے لگی میرے چار بیٹے جنگ میں کھو گئے چھوٹے چھوٹے بچے جنگ میں کھو گئے عمل نہیں رہے فوجیوں کو حکم دے مجھے میرے بچے تلاش کر کے دیں صلاح الدین ایوبی نے جھٹ پر سر کے امامہ باندھا نیزہ پکڑا سینے بند باندھا اپنے جبے کو سمیٹھا اور بار کہنے لگی تو کدہ جا رہا ہے کہنے لگا میں خود تیرے بچے تلاش کر کے جو گئے صلاح الدین چند سپاہی ساتھ ہے گلی گلی نکلے گلی گلی فجر کے نکلے اثر ہو گئی تھک گئے دو نمازیں سہراہ میں پڑی جنگل کے اندر پہنچے تو ایک کونے میں چار بچے ایک جگہ درے اور شہ میں ہوئے بیٹھے ملے صلاح الدین ایوبی اٹھا کے لائے ماں کو کہنے لگے تیرے بچے ہیں نکلا اس لیے تھا کہ میرے نبی نے فرمایا بچے جدا ہو تو ماں کو درد بڑھا ہوتا ہے اور میرے رسول نے فرمایا تھا جب جنگ کرنے جاؤ تو کھیت برباد نہ کرنا فصلیں تباہ نہ کرنا بچوں کو ماں سے جدا نہ کرنا فرمایا میں سوچ رہا تھا تیرے بچے کہ میری وجہ سے جدا ہو گئے تو مصطفیٰ کو جواب کیا دینا ہے فرمایا تیرے بچے دھون کے لائے ہوں بچے ماں کے پاس آنے لگے تو ماں نے بڑے بیٹے کے موں پہ تھپڑ مارا کہتا ہے ماں کیا ہوا کہتا ہے لگے تنہیں صلاح نہیں کہ دشمن سے بچوں کی اتنی افادت کرتا ہے میرے پاس نہ جا اس کے قدموں میں بیٹھ جا جس نبی کے غلام اتنے سچے ہیں وہ نبی کتنا سچا ہوگا جس نبی کے نوکر اتنے کھڑے ہیں وہ نبی کتنا کھڑا ہوگا جا جا کے قدمہ پڑھ لے میرے دوست یہ اسلام ہے جس نے غیروں کا درد بھی اپنے سینے میں رکھا اقبال کہتا ہے سارے زمانے کا درد ہمارے ہی سینے میں ہے برما کا مسلمان ہو یا عراق لیبیا افغانستان کشمیر کا مسلمان ہو میرے دوست وہ غیر نہیں ہے وہ تیرا اپنا ہے اس کا رنگ نہ دیکھ اس کی بولی نہ دیکھ اس کا قبیلہ اور علاقہ نہ دیکھ دیکھ کہ وہ تیرے رسول کا کلمہ پڑھتا ہے وہ دیکھ کہ وہ قابل کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے دیکھ کہ تیرا اور اس کا نشاب زندگی قرآن ایک ہے میرے دوست کچھ نہیں کر سکتا کالے والم سافر ہوئے تے چٹے آنڈے رے لائے ویک محمد بکشاہ موت سنے ہے آئے ویک محمد بکشاہ موت سنے ہے آئے کخ سوادنا مشری اندر تے خنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نالوں تے خنڈاوی چکھ ڈٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نالوں گلہ سجڑ دیاں مٹھیاں اے نا ساریاں چیزاں نالوں گلہ سجڑ دیاں مٹھیاں ہاں بے قدران بے قدران بے قدران نال پیار ودا کے دکھ اٹھایا باراں دل وے ٹٹیاں آس وے موکی جاں بے قدران یاراں جاں بے قدران اللہ اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی مدد فرما اللہ مسلمان جہاں بھی ہیں تو ان کی غیبی انداد فرما یہ دعا تو میرے دوستر ضرور کیا کرو سوچ بڑی کریں جب بھی آپ بولیں جب بھی آپ لکھیں جب بھی کسی سے بات کریں تو بحیثیت مسلمان کے بات کریں بحیثیت ایک نبی پاک کے غلام کے بات کریں اپنی زندگی اس سلطان میں ترتیب دیں کہ پہلے آپ مسلمان ہیں اس کے بعد آپ کچھ اور ہیں پہلے اسلام کی بات کریں بڑی بات کریں پھر اسلام کو قوت ملے گی پھر بیداری امت کو نصیب ہوگی اللہ کریم برما کے مسلمانوں کو اپنی رحمت کی ٹھنڈی چھاؤں نصیب فرمائے ہمیں شامدہتِ خیر العلام میں گزرے دعا ہے یہ عمر درود و سلام میں گزرے آخر دعوان آخر دعا ہے